ساری ایل المجدی الائیان مجدی خالق السماء ورفائی الخاء اختر یحمی مل نور المسطر رددی اللہ اکبر یا وطنی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خطت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان گجرامالا کا شہری تلہا ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ پچھلے تین مہینے سے ایک عربی وظیفہ کر رہے تھے شادی کا وظیفہ کرتے کرتے تقریباً اٹھارہ دن گزرے تو ان کو پتا چلا کہ وہ وظیفہ سعودی عرب کا قومی ترانا ہے ایکشلی سٹوری ہے کیا اور وہ آپ کو وظیفہ سائنٹ کس نے کیا میرے ایک دوست ہے جدہ میں اس سے ایک دن میری بات ہو رہی تھی کہ یار تیری شادی ہوئی ہے بھی ریسنٹلی میری نہیں ہو رہی میری نہیں ہو رہی اس نے مجھے کہا یار تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر سعودیہ میں ایک وظیفہ چلتا ہے یہاں پر سارے عربی بھی وہی کرتے ہیں تجھے میں وہ بتاتا ہوں تیری شادی جو ہے نا دنوں میں ہو جائے گی وظیفہ کرتا ہے وقت جو تو فیل کرے گا جس طرح کی تجھے دین میں کوئی لڑکی پسند ہے وہ جو سوچے گا اس طرح کی لڑکی بھی تجھے ملے گی بات ختم ہو کہ اگلے دن میں نے اس کے پیچھے پڑ گیا میں نے کہا یار وظیفہ سینڈ کر پھر اس نے دو تین دن بعد مجھے جا کے وظیفہ سینڈ کیا وظیفہ جب آیا ہے تو وہ کافی مشکل تھا میرے لیے پھر ایک دن میں یوں اس کو پاڑی رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میری خالہ آتی ہے اور آکر میری امی سے کہتی ہے کہ طلح کے کیا کرنا ہے تو میرا وظیفہ یقین ہو اور بڑھ گیا میں نے اور یقین کے ساتھ پڑھنا تقریباً تیسرا چوتھا دن تھا میں نے اس کو مزید پڑھنا شروع کر دیا میں پڑھتا رہا اس کو میری ایک حبیٹ تھی کہ صبح اٹھتے ساتھ اس کو پڑھوں گا کہ اس نے میجے قاتل ہے کہ اس کو جتنا اچھے قاتل میں پڑھے گا نماز کے بعد فاضیت ہوگی میں ایک دن جو ہے یوں ہی وظیفہ جو ہے گھر میں بٹھا پڑھا تھا اچانک میرا ایک خود دوست ہے جدہ میں ہوتا ہے میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا میں وہاں پر بھی جاتے جاتے پڑھ ہی رہا تھا اس نے کہا کیا پڑھ رہا ہے تم یہ نوٹ کہا رہا ہے کہ تم کچھ پڑھ رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے میرا دوست سنان نے سینڈ کی ہے تو میں آج کل وہ پڑھا ہوں اور اس سے مجھے کافی فرق محسوس ہو رہا ہے میرے گھر میں یوں خالہ بھی آئی ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بڑے آج کل مجھے دھیان سے دیکھ رہے ہیں پہلے ہر وقت ڈانتے رہے تھے لگتاں کٹ کے سویا ہے کچھ کال لیا کر رہے تھے میں بھی بڑی عزت ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی بھی شادی نہیں ہوئی اس کی دوست کی تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بھی دے کیا زیفہ کیا ہے میں نے واتس ایپ کھول کے نا یوں پڑھنا شروع کیا ہے کیونکہ تین چار سال جدہ وہ بھی رہا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کومن سی چیز ہے یہ کچھ چیز سنی سنی لگ رہی ہے میرے دین میں اس دن آیا کہ یہ اس نے کیسے سنا ہوا ہے میرے دوست نا نے مجھے کہا یہ سرے میں تجھے بتا رہا ہوں دھارا آکر نا وہی جو ورڈنگ تھی گوگل میں باہر 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 ڈیفرنٹ طریقے سے ٹائپ کر رہا تھا ایک دم ایک دن نیچے لنک آنا شروع ہوئے تو میں نے وہ لنک کھولا مجھے پاس چلا کہ وہ سعودی عرب کا قومی ترانا تھا حاملہ کھل گیا جب آپ کو پتا چلا کہ وہ قومی ترانا تھا تو اب آپ پر کیا بھی تھی شدید غصہ آیا کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے آپ نماز کے بعد بھی پڑھ رہے تھے میں نماز کے بعد بھی اور صبح شام بلکہ میں اتنا خوش تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو چیز ہیں لوگوں تک پھلانی ہیں میرے دوست سنان سے میری جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ تو نے بڑی بغیر تھی کیا میرے ساتھ قومی ترانا سینڈ کر دیا سعودیہ کا اس نے کہا تو پڑھتا رہا تو میں نے کہا ہاں تو اس کے بعد وہ اسنا شروع ہو گیا یار جیسا جو کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے سنان کو کہا یار سنان تیرے وظیفے کے چکر میں میں نے نماز بھی اپنی ساری پانٹ ٹیم کی پڑھنا چھرو کر دی پر وظیفے کو صبح شام میں پڑھا تھا اس کے ساتھ پھر میری ٹیکسٹنگ میں بات ہونا شروع ہوئی میں اس کو کافی کہا کہیا تو انہیں زیادتی کیے اس نے وہ ٹیکسٹنگ بھی جو ہے نا میرے باقی دوستوں کے ساتھ جو گروپ یونیورسٹی کے ادھر ادھر ساروں میں اس نے سکین شوٹ سینڈ کر دیا آدمیورسٹر گرین شوٹ آپ اپنی سکینڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں سنان جو ان کے دوست ہیں ان کو قومی ترانہ انہوں نے سعودی عرب کا سینڈ کیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ شادی کا وظیفہ ہے جو کہ یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے بظاہر آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے لگ رہے ہیں شریف آدمی ہیں شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے میں بیسیکلی کچھ کرتا نہیں ہوں اس وجہ سے میری یہ پرابلم یہی وجہ بنی ہے کہ میری ہونی رہی ہے میری یہ وظیفہ کو پڑھتے ہوئے بھی یہی نیت تھی کہ میری شادی کے ساتھ ہی میں اس طرح کی وائف وظیفے کی بجائے اگر آپ کو جوب شروع کر دے تو میبی کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے ہی دے سر جب کوئی شادی ہوگی تو اپنا رسک ساتھ لے کے آئے گی ویسے بھی شادی کرنے کے بعد رسک کھلتا ہے ڈیمانڈ گیا آپ کی مطلب اگر کوئی دیکھ رہا ہے کوئی ضرورت مند جو آپ کو رشتہ دینا چاہے ڈیمانڈ سر کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں میں جہیز تو لیتا نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ شادی کے اگلے دن بیٹی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں گاڑی وغیرہ ان کی بیٹی کیس اولت ہے ہوگی نا اسی کوئی آپ نے جھولے دینے لیکن اسی کوئی دینے کسی وجہ سے مان بھی جاتے ہیں آپ کو کوئی گھردہ ماں دی رکھ لیتا ہے تو تب کیا ریکشن ہوگا جیسے آپ نے ورڈ میں بولا کہ گھردہ ماں تو گھر اپنے رہ لو یا کسی کے رہ لو اس کے ماں با بھی تو میرے ماں باپی ہیں کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ سب کچھ بھی آپ کا ہی ہے الحمدللہ اور آپ کا تو آپ کا ہے ہی آپ کے بعد ہے کیا بس یہ پاکستان میں رہی بس یہ پاکستان میں رہی ہے اپنے مزبان یہ آزر جانب کو اچانت دیجئے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاگلوں کی کمی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ٹرک بھر کے لے کر آئے اور یہاں سے لے جائے آخر میں ہم ان سے وہ جو قومی طرح نہ جس کو یہ وظیفہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے وہ سنتے ہیں ساری ایلی المجدی والعیان مجدی خالق السماء ورفائی الخاء اختر یحمی مل نور المستر رد دی اللہ اکبر جا وطنی اسی طرح کے سارا یہ نظم ابھی آپ نے وضو کیوں نہیں کی پتا چل گئے